اگست دو ہزار اکی سے لے کر اب تک افغانستان کے اندر حالات کچھ اچھے نہیں ہوئے افغانستان لگاتار امریکہ اور فارن جو ٹروپس ہیں ان کے خلاف بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے آج ایک اور بڑی بات نکل کر سامنے آئی مولپی حیبت اللہ اخنزادہ جو کہ کافی عرصے سے مندر عام پر نہیں آئے تھے آج ان کا بیان بھی سامنے آگیا ہے ان کا کہنا تھا کہ آج بھی امریکہ کے ساتھ ان کی جنگ جاری ہے ان کا کہنا تھا کہ آج بھی امریکہ کے ساتھ ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں اور آج تک ان کے ساتھ جنگ جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گی مولپی اخنزادہ کا یہ کہنا تھا کہ ہماری جنگ کوئی زمین کے اوپر یا فضاء یا کسی اور ریسورسز کے خلاف نہیں تھی بلکہ ایڈیالوجیکل اور مذہبی وار تھی یعنی اس مذہب کو لے کر جنگ کی گئی اور آج بھی یہ مذہب کو لے کر جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے روح بروح کروائیں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشانوں کو دبا لیں تاکہ لیٹس نوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے بات یہ ہے کہ افغانستان کے یہ جو مولوی حیبت اللہ اخنزادہ ہیں یہ تقریباً اکیس سال روح پہنچ رہے اکیس سال بعد آج بقاعدہ طور پر یہ مندر عام پر آئے اور انہوں نے ایک لویا جرگہ سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ افغانستان کے اندر امریکہ نے بیس سال تباہی کی اس کا خیامیازہ امریکہ کو بغدنا پڑے گا امریکہ نے کسی انٹرسٹ یا کسی اور چیز کے خلاف تالیبانوں کے خلاف جنگ نہیں کی بلکہ مذہب کے نام پر جنگ کی گئے اور یہ مذہب کے نام پر جنگ ہوئی یہ آج بھی جاری ہے اور یہ کبھی زندگی کے اندر ختم نہیں کی جائے گی اور تالیبانوں نے یہ بھی عیادہ کیا کہ افغانستان کے اندر امریکہ کے ایک ایک انٹرسٹ کو تباہ کر دیا جائے گا جہاں تالیبان ایک طرف اپنی انکلوسف گورنمنٹ بنانے میں نقام رہے ہیں وہیں افغانستان کے حالات بترین ہوتے جا رہے ہیں خیر اگر ہم بات کریں کہ جب سے اشرف گنی کی گورنمنٹ گئی ہے تب سے لے کر اب تک افغانستان کے اندر جو انسٹیبلیٹی ہے وہ پورے طریقے سے سٹیبلیٹی میں تبدیل نہیں ہوئی افغانستان کے تالیبان آج بھی اپنے نیبرز کے ساتھ اچھے نہیں ہیں تالیبانوں نے پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی بھی کی آپ بھی جانتے ہیں ٹی ٹی پی کے لوگوں کو آج بھی یہ اپنے ملک کے اندر پناہ دے کر بیٹھ گئے ہیں جو پاکستان کی سابرینٹی اور پاکستان کی بارڈر سیکیورٹی کے لیے بہت بڑا ایشو بن گیا ہے وہیں دوسری جانت افغانستان کے تالیبانوں نے بہارت کے ساتھ بقاعدہ طور پر ڈیپلومیٹک ریلیشنشپ قائم کر لیے ہیں افغانستان کے اندر پچھلے دنوں جو زلزلہ آیا تھا اس وقت بھی بہارت والے افغانستان کے اندر گئے اور افغانستان کے تالیبانوں کو انہوں نے مدد فرام کی اور آج بھی یہ جو چوکیاں تھی افغانستان کے اندر بہارت کی ڈیپلومیٹس سے جس کے اندر ان کے سفارت خانے تھے اس کے علاوہ اور بھی جو چیزیں تھی وہ بہارت نے کھول دی ہیں اور تالیبانوں نے یہ کہا ہے بہارت کو کہ اگر آپ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو بلا جدک کام کیجئے ہم ہر طرح کی سپورٹ جو ہے وہ آپ کو فرام کی جائے گے ناظرین اگرامی حیرات اس کے علاوہ کھندار کندوس یہ سارے وہ صوبے ہیں جو بھارت کے کنٹرول میں رہے ہیں اور بہارت افغانستان کسی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف ہردر سرائی کرتا رہا ہے یہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے ہیں اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے